اسلام علیکم ویلکم ڈو بگ باؤنٹی سیریز تو اس سیریز کی دوسری کلاس ہے جس کے اندر ہم مزید بگ باؤنٹیز کی جو کلاسز تھے جو اس کے کانٹینٹ تھا اس کو ہم لے کے آگئے جائیں گے اس کے اندر سیکھیں گے کیا کیا چیزیں اس کے اندر مزید آتی ہے تو پریویس کلاس کے اندر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کیا چیزیں میں نے کور کی تھی اس کے اندر آپ لو میں آپ کو میں لائنکس فنڈامنٹلز کی جو بیسک چیزیں تھی وہ ساری کے سارے چیزیں سمجھائی تھی کہ لائنکس ویٹنگ سسٹم کیا ہے اس کا جو ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں کس طریقے سے سارا کچھ برک کرتا ہے میں نے آپ کو اس جو ہے وہ کلیر کہا دیا تھا تو ان دس کلاس بے لرن آباوٹ بیسکس تنگز جو کہ باؤنٹیز کے اندر ضرورت ہوتی ہیں بیسکس ایکسٹینشنز ایڈ اونز بیسکس ٹولز ہوتے ہیں ان کی ضرورت کیا کیا انفرمیشن رکوائیڈ ہوتی ہے یہ ساری کے سارے چیزیں ہمیں ضرورت پڑھیں گی لائک جیسے آپ کو نے بتایا کہ باؤنٹی ڈیفرنٹ پلیٹ فارم کی اوپر ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا ویب کی اوپر بھی ہوتی ہے نیٹ وکس کی اوپر بھی ہوتی ہے آہ وائرلیس نیٹ ورکس اس کے بعد آپ کے انڈروائیڈ آہ اندیکس ٹوپ اپلیکشن جو بھی ہوگی ان کے اوپر ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی باؤنٹیز کی آہ سی ایم ایس ہیں تو ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپس کو ڈیل کرنا ہے تو ابھی فرسٹ جو ابھی ہم فرسٹ سیریس کے لئے دیکھ رہے ہیں تو ویب ہم ویب کو ڈیل کر رہے ہیں ویب کے اندر بھی یہاں کی کٹیگریز ہوتی ہیں اب ویب کے اندر کون شی کٹیگریز ہوتی ہیں میں بیسیکل یہ سیریس ان کے لئے بھی چلے گی جو کہ بہت میں بھی بہتی ہے بہتی ایس بہتی ہے جو وہ بندے ہیں جن کو نہیں باتا کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیسیکل بھی ان کے ان کلاس کے اندر کلیر ہوں بھی ٹھیکے so اب بیسیکل اندر کیا آتا ہے ہمیں ویب جب سٹارٹ کر رہے ہیں ویب کے اندر ہے وہ ہم ویب پہ کام کر رہے ہیں ویب کی تیسٹنگ سٹارٹ ہے بگ پونٹی پرگرام کے لئے ہم ویب کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے اندر ویب ہے کیا چیز؟ میں آپ کو یہ بیعت آ دیتا ہوں combination of purchases card website ویب سیٹ کی بار definition بتائی ہے کو ٹھیک ہے اب ویب سیٹ کے اندر بھی different cms ہوتے ہیں اب cms کے آ ہوتا ہے اب cms آپ کی ویب سیٹ اب میں بھی html میں code ہے php میں code ہے wordpress میں code ہے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ویب سیٹ کس cms کے اندر code ہے so اس کے اندر یہ پہلا ٹول ہمارے پاس آئے گا یا پہلا step میرے پاس آئے گا وہ کیا ہوگا what cms what mycms.com ایک ویب سیٹ ہے wordcms.org ٹھیک ہے اس ویب سیٹ بھی آئے ٹھیک ہے اب یہ ویب سیٹ ایک ایسی ویب سیٹ جو کہ آپ کو بتائے گی کہ یہ ویب سیٹ کس cms میں بنی ہوئی ہے detect mycms یہ آپ کو بتائے گی کہ یہ ویب سیٹ کس cms بنی ہوئی ہے اس کا cms کیا ہے یہ ورڈ پیس میں ہے یہ php میں ہے یہ html میں ہے کس cms بنی ہوئی ہے like میں یہاں پہ ایک ویب سیٹ اپنی میں اس کو detect cms کرتا ہوں تو یہ جیسے ہی میں نے لکھا اور اس کے بعد میں اس کو کر دیا تو میرے دیکھیں اس کے اندر یہ بلوگ cms اور ورڈ پیس کے اندر جو ہے 6.1 ورجن جو ہے جو کہ مطلب اس کے انسٹال ہے اور پروگرامی میں php and sql ویب سیٹ اپاچی ہے سو یہ اس کے اندر دیکھیں unchecked url کچھ اس کے اندر جو ہیں جو چیک نہیں ہوئے اور اس کے اندر کچھ یہ url ہیں جو کہ چیک نہیں ہوئے اب یہ ویب سیٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ ورڈ پیس کی ہے ورڈ پیس کے ڈیفرنٹ ٹول مطلب کہ wps scan ایک ٹول ہے اگر میں آپ کو یہاں پہ terminal کا root اوپن کے لکھا دوں اگر میں آپ کو اب بھی ہم ورڈ پیس کو ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ ہمارا step ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے ورڈ پیس کو ہی ڈیل کرنا ٹھیک ہے wps scan ٹھیک ہے wps scan ٹھیک ہے wps scan ٹھیک ہے اب wps scan کیا ہوتا ہے basic wps scan جو ہوتا ہے ایک ویب سیٹ سکیننگ ٹول ہے basic tool ہے ٹھیک ہے basic tool ہے جس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی ویب سیٹ کو scan کر سکتے ہیں وہ ویب سیٹ ورڈ پیس کرنا ٹھیک ہے اب میں جیسے wps scan جیسے میں نے انٹر کیا اس کے بعد وہ کہہ رہا one of the following option is required کہ اگر آپ نے یہ رکھیں گے اس کے بعد اپنے url دینا ٹھیک ہے اپنی ویب سیٹ کا url دینا ہے آپ نے اس کے بعد اگر آپ یہ command type کریں گے اس کے بعد تو آپ کو update اور help کے لیے یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ help کے لیے یہ بھی by type کر سکتے ہیں different type key commands ہیں اب سب سے پہلے اس کے help find della apare کی اپنے ویب سکے ہیں اس کے بعد کیا تھا up helped ھیک ہے اور جیسے میں نے انٹر کیا اب یہ ایک مکمل haben his help م bestehtم جب اس type in پہ اگر یہاں پہ میں زوم in کرنا تمہیں اٹھا دھونہا سر 위에 so edit and zoom in اوکے اسرینکgets کچھ اس کی details ہمارے پاس ہاگئے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے user جس کی لکھی ہوئی ہے اگر آپ آمیں ise کمانڈ آ آئیفن آف آئیوا آ آآ آر آن لے کے اس کے بعد آپ کیا کریں کہ اپنا آآ ایو آئیفن آآ آئیفن آف آآ آآ ریز دے دیں گے اس کے بعد help neste capital Aerial کے لیے پر آپ یہ چیزیں ise's کریں گے آآ آؤپ praticamente اور ان آٹ پٹ پٹ فائل ہما ہم اس میں سیو کرنی ہے تو آپ نے آآ آئیفن أو کے اندر آآ آئیفن سے جو ہے آپ فارمیٹ کے اندر کس فارمیٹ پر اپنے فائل سیف کرنی ہے اس کے بعد اپنے ورڈ میں کرنی ہے ٹیکس ٹیم کرنی ہے as you wish ٹھیک ہے تو آپ اس کے اندر جوائز لے کرسکتے ہیں so یہ تو ہوگا cms اس کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں کون سا cms ڈیوز گا ورڈپیس ہے ورڈپیس کے پھر آگے ڈیفرنٹ ٹوز ہوتے اس کے درہو ہم ورڈپیس کو بھی آگے سکن کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیفرنٹ ٹائپ کے براوزر کے اندر جو چیزیں ہمیں ضرورت پڑھیں گے اس کے اندر فرس جو ایڈ اون ہمارا ہوگا وہ ہوگا فوکسی پروکسی اب فوکسی پروکسی کیا چیز ہے یہ بسکلی آپ کی پروکسی لگانے کے لیے آ یوز ہوتا ہے جو کہ ہم انٹرسپٹ کریں گے ببکر اپنے براوزر کو اپنی براوزر کا جو ویب سیٹس ہوگی اس کو ہم انٹرسپٹ کر رہے ہوں گے اپنے ویب سیٹ کے ساتھ تو اس کے لیے ہمیں فوکسی پروکسی آ یوز کرنے بہت 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 امپورٹنٹ ٹھنگ ہے جو کہ ہمیں اس کا ایڈ اون یوز کرنا پڑے گے کس لی کے دکھتی بہت بہت بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد دوسرے اسٹینج سے ہمارے پاس کوکیز ایڈیٹر آپ کوئی بھی یوز کرنے آ اگر یہاں پہ دیکھیں تو میں یہ کوکیز ایڈیٹر ایڈ کیا ہوا ہے اس کے اندرے کچھ مطلب کے کوکیز ایڈ مطلب کچھ ایڈ کی ہوئی ہیں یہاں پہ سو اس کے بعد کام آ ایڈ آن مناجر کے اندرہ آتا ہوں اور میں اپنے اس آئیڈ آن کو دیکھتا ہوں اور یہاں پہ آ کے مزید میں is چیز کو اگر آ پہر آ اپن کار کردکھ پٹھاؤں آپ یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے خیارہ میں یہاں پہ مند مطلب یہ ایک ایک پر کسی میرے پاس یہاں پہ میں اس کو ایڈ کر سکتا ہوں is کی سیٹنگ کو امپورٹ کر سکتا ہوں کوئی بھی سیٹنگر میں بس پڑھی ہوئی ہے اپنی پروکسی کی وہ میں سیمپل یہاں پہ ایڈ کر سکتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں پروکسی کی لسٹ یعنی پروکسی کیا ہوتی میں آپ کو بتا رہا تو پروکسی بسیقل ہی آپ ایک ویپین ٹائپ جیسے آپ ویپین کہتے ہیں ویپین کا مطلب ہوتا کہ آپ آٹومیٹکل ہی کیا ہوتا آپ کا آئی پیٹس چینج ہو جاتا وہ کیا ہوتا ایک دوسرے آئی پی کو پچھلا جاتا سو اس کے لیے بھی ہم پروکسی کی لسٹ جس کے آئی پیس کی لسٹ ہم یہاں پہ ڈال دیں گے جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو آئی ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو مطلب کہ پروکسیز ہوں گی ان کو ہمیں یوز کرا رہے ہوں گے ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو آئی پیس ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہی لکھا رہے ہوں گے ٹھیک ہے کہ آپ اگر آپ کو سیٹنگ ہے اس سیٹنگ کو آپ مطلب کہ ایکسپورٹ کر رہے تو فار فیوچر اس کو دوبارہ ایمپورٹ کر کے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اپشن ہے what is my ڈیو آئی پی کے اوپر آپ جائے گا جا پھر جو آئی پی کے اوپر آپ کا آئی پی ایڈرس دکھا دے گا کہ یہ آپ کا آئی پی ہے اور پھر آپ اس کو جب چینج کر کے جب اس کو ٹیسٹ کریں گے تو پھر آپ کا ڈیفرنٹ آئی پی ایڈرس شو کروائے گا تو اب یہاں سے simply one ڈیو آئی پی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ one جو نورمالی یا پراکسز کے اندر کیا کرتے ہیں ایک پروسی آئی پی ایک آپ سکتے ہیں تو یہاں پر ایک ڈیفرنٹ پروسی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک سیپ رسی چین بولتے یاپ ان شوارٹ آئا بات باتو آپ پر ایک پروسی چینج ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک لسٹ پوری پروسز کی آئی پید تا جس کے اندر آپ کی اور اس کے اوپر ایک option available ہے کہ ایک add proxy کا button بنا ہوا جس کے اوپر ہم ایک proxy سیمپل جو ہم add کرنا چاہ رہے ہیں ایسا local host یا پھر کچھ بھی آپ ایڈ کرنا چاہے تو آپ سیمپلی اس کے پر ایڈ کرتا ہے کہ میں یہاں پہ test click test proxy add کرتا ہوں اور proxy type کونسی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جو بھی http http sssl جو بھی آپ کی system setting کچھ بھی آپ کرنا چاہیے یہاں پہ آپ سیمپلی کر سکتے ہیں اور direct no proxy بھی کرنا آپ نے وہ کر لیں اس کے بعد WPAD ڈس کے بعد مطلب جس میں آپ کو یہ بات بتا رہو ٹھیک ہے اس کے اندر جس اگزمپل تو آپ بتا رہو ٹھیک ہے 127.0.0.1 that is the local host and port is 8080 اور اس کے بعد username and password is optional ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی لگانات لگا رہے ہیں ادھر وضوع ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو save کریں اور یہ آپ کے پاس ایک proxy add ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ enable کرنا ہے یا ابھی disable کریں its all depend on ue green ہے its mean یہ working کے اندر آ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی proxy add ہو گئی ہے اور آپ اس proxy کو یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں اس کے patterns بھی add کر سکتے ہیں یہ سارے سائے details آپ کے سامنے اس کی آگئے اور میں آپ اس کو cancel کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ آپ یہاں پہ اس کو edit کر سکتے ہو اگر آپ نے اس کو off کرنا آپ یہاں سے اس کو off کر دو on کرنا un کر دو and delete کر دو delete بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو easily delete بھی کر سکتے ہو تو یہ ہوتا ہے ایک proper proxy management جس کے اندر آپ proxy کس نے کسے add کر سکتے ہو proxy کو in future ڈیل کریں گے جب بگ منٹی کو ہم لے کے چلیں گے آپ نے باب سوٹ کے ساتھ اس کو integrate کریں گے باب سوٹ کے جو ہے اس کو intercept کریں گے ڈیفرنٹ ویب سٹس کو اور اس کی information gather کریں گے ٹواشش کریں گے تاب وہاں پہ ہمیں جو جو ہوت پڑے گی وہ ہوگا فاکسی پوکسی کی وہاں پہ پہ پڑے گی ٹھیک ہے تو بیسی کہ یہ ایک سمجھ لے کے بہت important جو ہے extensions ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ پڑے گی اور اس کے بعد اگر database attack کے اندر دیکھا جا تو ہم جو ہے database attack کے اندر use کریں گے SQL جو ہے injection یا پھر SQL map use کریں گے جس کے اندر وہ ایک best جو ہے tool ہے جو کہ ہمیں اس کے اندر جو ہے فائدہ منصابت ہوگا جو کہ ہم simply use کا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر so یہ ایک جو ہے فی الحال تو extension جو ہم نے discuss کرے گے اس کی extension کون کون چیئے ہیں وہ والی اور اس کے بعد جو بیسکس ٹول تھے بیسکس جو information جیسے کہ آپ کو cms کس طریقے ریٹیکٹ کرنا اور جو مطلب کس طریقے سے آپ مطلب کہ simple simple details جو ہیں وہ آپ find کریں